دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سپیشلی جو سٹوڈنٹس نئے انڈکٹ ہوئے ہیں سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی میں انہیں یہ بتایا جائے کہ منہار یونیورسٹی کا کیمپس منیجمنٹ سسٹم کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اصل میں پچھلے کچھ حرصے سے منہار یونیورسٹی جتنا بھی اپنا ایکڈیمک کام ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان جو بھی کمیونکیشن ہے وہ اسی کیمپس منیجمنٹ سسٹم کے تھوڑ پر فارم کر رہی ہے اور یہ کیمپس منیجمنٹ سسٹم ہر سٹوڈنٹ کے اس کو سمجھنا اور استعمال کرنا بہت ضروری ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ جتنی بھی کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ لیول پر ہوتی ہے یا ٹیچر تو سٹوڈنٹ کمیونکیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اسی ایک پلیٹ فارم کے تھوڑ کی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی آپشن ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے استعمال کریں گے ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو آپ کے لاؤگ ان آئی ڈیز جو ہیں وہ مل گئے ہوں گے ان کیس کہ اگر کسی کو اپنا لاؤگ ان آئی ڈی نہیں ملا یا آج کی اس ویڈیو کے بعد بھی اس کا کوئی سوال ہے اور اسے کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے اور وہ پوچھنا چاہتا ہے تو میں یہاں ایک ایمیل ایڈریس سکرین پر شیئر کر رہا ہوں sport.cms.mul.edu.pk تو کسی بھی سٹوڈنٹ کی کوئی بھی کیوری ہے رگارڈنگ دا سی ایمیس اسے کوئی ایشو ہے سی ایمیس ہے ریلیونٹ اسے لاؤگ ان پاسورڈ نہیں مل سکا تو وہ کائنڈلی اس ایمیل ایڈریس پر ابھی ایمیل ڈراؤپ کر دے تو ہماری جو سپورٹ کی ٹیم ہے جو سی ایمیس کو دیکھتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جل سے جل ریسپونڈ کرے گی تو یہ ایک ویب بیس سسٹم ہے اور یہ آپ کے کسی بھی براؤزر میں چل جائے گا تو اس کے لئے جو ایڈریس ہے وہ جیسا کہ یہاں پر ٹاپ پر لکھا ہوا ہے cms.mul.edu.pk تو آپ یہ لکھ کر انٹرپریس کریں گے آپ کو لاؤگ ان سکرین ملے گی آپ کو جو بھی آپ کا پروائیڈڈ لاؤگ ان آئیڈی دیا گیا ہے وہ لاؤگ ان آئیڈی آپ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ پاسورڈ کر دیں گے اچھا جی تو اب اس لئے کیونکہ ہم اس وقت سپرنگ 2020 ہمارا سیشن چل رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ جس کا میں نے لاؤگ ان کیا ہے وہ سٹوڈنٹ ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ ہے سپرنگ 2020 کے لئے اور اس کے ریجسٹرڈ کورسز جو بھی اس کے سمیسٹر میں پڑھائے جانے ہیں وہ یہاں پر اس طرح سے نظر آ رہے ہوں گے یہ ڈیش بورڈ کہلاتا ہے تو اس ڈیش بورڈ پر اس کو نظر آ رہے ہوں گے اب یہ ہر کورس کا ایک الگ سے پورشن بنا ہوا ہے یہ جو پہلا یہ والا پورشن ہے this area is for the principles of auditing the second one is for the human resource management and the third one is the managerial accounting اب کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیچرز پڑھا رہے ہوں گے اور ہر ٹیچر اپنے اپنے طور پر کورس کا material اور کورس سے ریلیونٹ چیزیں اپلوڈ کر رہا ہوگا یا اپ ڈیٹ کر رہا ہوگا تو آپ نے specifically جس کورس میں جانا ہے آپ اسی کورس کو کلک کریں گے تو آپ کو اسی کورس سے ریلیونٹ انفرمیشن جو کہ ٹیچر نے ریسپیکٹیو ٹیچر نے ایڈ کی ہوگی وہ ہی آپ کو نظر آئیں گی ابھی میں managerial accounting والے کورس میں جانا چاہتا ہوں تو میں نے یہ managerial accounting کو کلک کر دی ہے اب آپ کو یہ جو ویڈو نظر آ رہی ہے یہ specifically کس کورس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں managerial accounting کورس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں اب یہاں پر کچھ آپ کو options نظر آ رہی ہوں گی اور ان کو one by one دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا options ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کورس کی جنرل انفرمیشن نظر آ رہی ہے کورس کا کورڈ ہے آگے اس کے کریٹٹ آرز آپ کو پتا چل رہے ہیں کہ یہ theoretical کورس ہے 3 کریٹ آر کا کورس ہے 3 گھنٹے کی اس کی ویک میں کلاس ہوگی ٹائٹل کیا ہے اور سب سے important چیز ہے کون سا teacher اس کو پڑھائے گا teacher کا نام لکھا ہوئے اور اگر آپ teacher کے ساتھ communicate کرنا چاہتے ہیں email address پہ تو وہ email address بھی آپ کو یہاں لکھا نظر آ رہا ہے اسی طرح نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس subject کا time table بھی نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ Monday کو یہ جو managerial accounting کا کورس ہے وہ تیسرے پیڑڈ میں پڑھایا جائے گا ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک اور room number کون سا ہوگا 107 اسی طرح سے Tuesday پر بھی اس کی یہی timing ہے ابھی تو کیونکہ ہم virtually سارا کام کر رہے ہوں گے تو timing یہی رہیں گی لیکن physically meet نہیں ہوں گے ہم ہماری یہ جو interaction ہوگی وہ zoom کے through ہوگی اب اس کے بعد اگر آپ course info سے آگے دیکھیں تو contents of the course ہیں تو یہ overall contents of this course ہے کہ اس course میں آپ کو کیا پڑھایا جائے گا یہ کچھ week کے حساب سے بھی انہوں نے چیزیں mention کی ہوئی ہیں کہ کون کون سے topics آپ کب کب پڑھیں گے اس کے علاوہ آپ کو اگر teacher نے کوئی frequently ask questions upload کر رکھے ہیں تو ان کی information آپ کو یہاں ملے گی اسی طرح سے glossary کی information ملے گی کوئی web links teacher نے آپ کے ساتھ share کیے ہیں کہ آپ ان web links کو دیکھیں یہ reference web links ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر web links والے area میں نظر آئیں گے پھر جو بھی recommended books ہیں جو teacher سمجھتا ہے کہ آپ ان books سے consult کر سکتے ہیں اس course کے لیے ان books کی information بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بتائی گئی ہے cost and management accounting author کا نام آگیا اور پھر اس کا edition آگیا یہ جتنا سے ایک اور book ہے تو جتنی بھی books teacher refer کرنا چاہتا ہے آپ کو کہ آپ ان books کو arrange کریں ان کو purchase کریں یا پیڈیا فارم میں لے لیں تو وہ books کے بارے میں information آپ کو یہاں دے دے گا یہاں تو آپ کو صرف books کے نام ہی نظر آئیں گے کہ یہ آپ سے relevant اس course relevant books ہیں لیکن اگر teacher کے پاس کوئی book PDF form میں available ہے تو وہ course resources میں آپ کے ساتھ وہ PDF form میں share کر لے گا آپ اس کو download کر لیں گے اسی طرح سے کوئی lecture slides ہیں PPTs ہیں کوئی word کی file ہے جو بھی چیز teacher آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہے course relevant وہ یہاں آپ کو course resources میں نظر آئے گی اور یہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے آپ lecture attend کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی attendance بھی بنتی جائے گی تو lecture کو attend کرنے کی شورت میں definite سی بات ہے کہ آپ کی present ہوگی اور نہیں attend کریں گے تو absent mark ہو جائے گی یہاں آپ کو یہ جو attendance والا tab ہے اس میں آپ کو آپ کی attendance کی complete detail مل رہی ہوگی lecture wise ملے گی date wise ملے گی کہ کس date کو آپ lecture میں present تھے اور کس date پر آپ lecture میں present نہیں تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو present percentage بھی ملنا شروع ہو جائے گی so attendance کو ensure کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے because university کی بڑی strict policy attendance پر اگر آپ کی attendance short ہوگی تو نہ تو آپ کی role numbers لی پیشو ہوگی اور نہ ہی آپ examination میں appear ہو سکیں گے اسی کے ساتھ آپ کو next جو ہے وہ grading کی option نظر آ رہی ہے اب اس grading میں آپ کو جو بھی teacher نے assignment کے grades allocate کیے ہیں 10 میں سے quiz کے attendance میں سے آپ کو کیا ملے ہیں mid term میں آپ کے 25 میں سے کتنے marks ہیں final term میں کتنے marks teacher نے آپ کو دیئے ہیں اور total آپ کے کتنے marks بنتے ہیں تو یہ آپ کی اس subject کی grading بھی time to time جہاں پر جیسے mid term ہو جائے اور teacher mid term کے marks upload کر دے گا تو mid term کے marks آپ کو یہاں پر نظر آنے لگ جائیں گے یہ وہ چیزے ہیں جو آپ کو یہاں پر different options ہرہی کچھ اور options ہیں جو اوپر دی گئی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں آپ کو یہ course information وہ ہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی general information ہے پھر آپ کے lesson plans ہیں جو weekly lesson plans بنتے ہیں اب teacher نے week wise بتا دیا ہے 8 weeks information teacher upload دی ہے کہ first week میں آپ پڑھائیں گے کون سی topics پڑھائیں گے second week میں کون سے ہوں گے third week میں کون گے کچھ پڑھ کے آئیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ایک better understanding بن جائے گی اس course کے بارے میں اس طرح سے اگر teacher نے lesson videos آپ کے share کی ہیں تو lesson videos یہاں آپ نظر آئیں گی جنہیں آپ online رہتے ہوئے view کر سکتے ہیں پھر teachers آپ time to time different assignments دیں گے وہ آپ assignment پورشن میں نظر آئیں گی آپ ان assignments کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ assignment آپ word میں بنائیں گے تو word میں بنانے کے بعد آپ اس assignment کا reply کریں گے اور reply کرتے ہوئے assignment file جو آپ نے بنائی ہے وہ attach کر کے teacher کو send کر دیں گے teacher کے پاس آپ submitted assignment پہنچ جائے گی اور اس کو grade لگا کر آپ کو بھیج سکتا ہے یہ assignment پورشن میں ہوگا پھر اگر teacher کوئی announcements کرتا ہے مطلب وہ اپنا lecture reschedule کرنا چاہتا ہے یا make up کرنا چاہتا ہے یا زوم کا ID یا password شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی announcement اگر teacher کرنا چاہے گا تو وہ آپ کو اس announcement میں نظر آ جائے گی یہ تو یہ جو اس course کے بارے چیزیں تھی آپ کو بتا دی یہ جو left سائٹ پر different options آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ options general options ہیں یہ کسی course سے relevant نہیں ہے تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیں جب آپ کے mid term examination start ہونے والے ہوں گے تو آپ roll number slip اس portal پر ہی ملے گی تو آپ roll number slip کو print کر لیں گے اور print کر کے آپ present کریں examination center میں تو تب ہی آپ کو date sheet information بھی اسی portal پر نظر آئے گی کیونکہ semester start ہو رہا اور کوئی date sheet publish نہیں ہو یا نہیں بن سکی اس لئے یہاں date sheet information نہیں آرہی تو mid term date sheet final term date sheet کون paper date time ہو گا وہ بھی جائے پھر آپ کو ایک important چیز ہے lecture schedule میں آپ overall یہ پتہ چلے گا کہ monday والے دن آپ کون 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 classes ہیں so کون 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 سی subject کس کس دن میں کس کس timing پر ہیں یہ آپ individual time table ہے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں in the lecture schedule great book میں اس جائے گا آپ سمیسٹر میں آپ نے کیا scores لیے ہیں scheme of study میں آپ کو پورے 4 سال کا یا 3 سال کا یا جتنے بھی سال کا دو سال کا پروگرام ہے تو اس کی complete scheme of study آپ کو نظر آ جائے گی کس semester میں کون سے courses پڑھنے ہیں کتنے creditors کی ہیں یہاں پر پندرہ چلان کی information آ رہی ہے ساتھ سمیسٹر بھی بتایا گیا ہے کس state کو pay کیے گئے ہیں اور کتنی amount کے pay کیے گئے ہیں تو یہاں سے آپ کسی چلان کو download کر سکتے ہیں اس کے particulars دیکھ سکتے ہیں اور download کر کے آپ اس کو submit کروائیں گے respective سیشن کی detail information ہوتی ہے کہ کون سا event کب ہو گا تو اکیڈیمی کلندر میں آپ کو ملے گا کلاس کب سے سٹارٹ ہوئی ہیں میٹرم examination کب ہوگا رمضان break کب آئے گی اس کے علاوہ جتنی بھی public holidays ہیں ان کی information ہے declaration of result کب ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے personal استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں جیسے personal diary ہے contact numbers آپ save کر سکتے ہیں board of governors کی طرف سے کوئی messages آتے ہیں تو وہ boj messages میں آپ کو نظر آئیں گے جو چیز آپ change password کے button کو دبائیں گے تو آپ کا password change ہو جائے گا آپ جتنی بھی information ہے journal information وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی اگر اس information میں بھی آپ کو ambiguity نظر آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ email address جو میں نے start میں بتا یا تھا that is کوئی بھی issue ہے تو kindly kindly آپ ہمارا email address اس پر email لازمی کیجئے اور اس پر کر آپ بتائیں جو بھی issue ہے انشاءاللہ ہم اس کو sort out کر دیں گے بہت شکریہ آپ کا thank you very much allah آپ آپ یں آپ موسیقی